میں نے یہ محسوس کیا کہ زیادہ تر امریکنز بہت کم جانتے ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز یہ مذہب کیا ہے ان کی تاریخ کیا ہے مسلمانوں کی ان کا کلچر کیا ہے تو یہ ان کے لیے ایک قسم کی مسٹری ہے اسلام اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ قسم کا فیلئر ہے یہ ناکامی ہے کہ ہم اتنے سال بعد آلموس دس سال ہو گئے ہیں نائن الیون کے بعد کہ ہم نے یہ جو فاصلہ اگدم فاصلہ بڑا تھا اور اگدم پیدا ہوا تھا نائن الیون کے بعد مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان وہ ہم بند نہیں کر سکے ابھی تک اور اس فاصلے میں آپ دیکھ رہے ہیں غلط فہمی تصادم افرہ تفریح امریکن کانسٹیوشن کی بات کریں امریکی آئین کی بات کریں اس میں اور اسلام میں کیا چیزیں مشترک ہیں آپ کی میری سٹیڈی کے مطابق تو جو امریکن کانسٹیوشن ہے وہ ایک بہتی زبردست اور بہتی امپریسیو ایک ڈاکیومنٹ ہے اور اسلامی پوائنٹ ویو سے بلکل سیٹ ہوتا ہے بلکل ایک چیز ہے اس میں بھی ہر مذہب کو تحفظ دیا گیا ہے لاؤ قانون لرننگ لیبیٹی یہ جو چیزیں اسلام کو بہت پیاری ہیں وہ کانسٹیوشن یو ایس کانسٹیوشن میں اور وہ اس لیے کیونکہ جو آتھرز ہیں اس کانسٹیوشن کے جن کو ہم فاؤنڈنگ فادرز جیسے ہمارے پاکستان میں قائد اعظم ہے بابا ایک قوم یا بانی ہے پاکستان تو امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کا ایک بہتی ایک وائز اور ایک بہت انلائٹنڈ پرسیپشن تھا کہ یہ نیا ملک جو بن رہا ہے وہ ہمارے انلائٹنڈ ویوز کے مطابق بنے یہ نئی سوسائیٹی جو آپ کہہ دیں ریلیجیس فریدوم 1786 جو جہووہ برامہ آتما راہ اللہ جس think of it جیفرسون owns the quran and welcomes the believers of اللہ فاؤنڈنگ فادرز نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا جون آدم جو تھے فاؤنڈنگ فادر انہیں کہا تھا کہ the prophet is one of the greatest truth seekers of history Benjamin Franklin نے کہا کہ he is a model of compassion Thomas Jefferson کے حوالے ان کے اپنی لائبری میں قرآن شریف تھی ایک اور پہلا افتار جو white house میں اور Thomas Jefferson نے دیا تھا پہلا افتار according to the US constitution religious pluralism and freedom بالکل guaranteed ہے حالیہ دنوں میں امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان بڑھتی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے حوالے سے اکبر احمد کا کہنا تھا کہ امریکی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مذہب اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور انہیں ساتھ لے کر چلیں آئین ایک چیز ہے اور معاشرہ دوسری چیز ہے آپ کو کسی طرح اس ایک کمیونٹی یہ کوشش کر دیئے کہ الائنسز بنائی جائیں الائنسز with other communities الائنسز with media الائنسز with academics اور وہ ابھی تک مسلمان کے الائنسز بہت ہی weak ہیں اور undeveloped ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ crisis بڑھتا ہے یہ crisis شروع ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے اگر یہ crisis بڑھتا ہے تو یہ تصادم جو ہے اور یہ فاصلے جو ہیں یہ بڑھیں گے اور اس لیے یہ ہر ہر فرد کے لیے مسلم غیر مسلم christian غیر christian جو بھی ہو یہ ہر فرد جو چاہتا ہے good will ہو اور bridge building ہو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو ایک قسم کی ریٹرک ہے heated ریٹرک نفرت غصہ hatred اس کو کم کرا جائے پروفیسر اکبر احمد انچند نمائیہ مسلمان سکالز میں شامل ہے جو نیو یوک میں گراؤنڈ زیرو کے قریب مجوزہ اسلامیک سینٹر کی تعمیر کے حق میں نہیں ہے ایک مسجد بنانا اتنے قریب ground zero کہ امریکنز کے لیے زیادہ تر امریکنز کے لیے ایسا ہے جیسے آپ نمک اپنے ایک وونڈ میں پھیلا رہے ہیں اور آپ اگر پولنگ دیکھیں تو 75% امریکنز آج اس نئی مسجد کے اس plans کے منصوبے کے خلاف ہیں تو آپ خود دیکھنے کی ہاں atmosphere کیا ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی مسلمان leaders کو بھی اس وقت اس ویری نازک دور میں ان کو بھی wisdom دکھانی ہے اور ان کو بار بار یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک دور سے گزریں جب مسلمانوں مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ وہ culturally sensitive ہوں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ آپ نے travel کیا امریکہ کے اندر عام امریکیوں سے بھی ملے آپ تو اسلام کا future کیا ہے امریکہ کے اندر اسلام کا future ساکر بہت ہی اہم سوال ہے مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے یہ سوال اٹھایا بکوز یہ میں صرف جو crisis دیکھ رہا ہوں مسجد کا ground zero کی مسجد isolated میں نہیں دیکھ رہا ہوں یہ جو incidents ہیں یہ سب تعلق رکھتے ہیں آپ کے سوال سے future کیا ہے مسلمانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ امریکن سوسائیٹی ایک crossroads پہ پہنچی ہوئی ہے اور یہ جو debate چل رہی ہے around اسلام امریکنز یہ really اپنے debate کر رہے ہیں کہ بھئی what is America all about یہ معاشرہ کیا ہے کہاں جا رہا ہے اور کیا limits ہیں اس کی tolerance کی اور pluralism کی تو یہ قسم کی بڑی دلچسپ امریکن identity پہ debate آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں اس internal debate میں اب 21st century میں after 9-11 and because of 9-11 مسلمان اب شامل ہو گئے ہیں اس لیے ہماری لئے مسلمانوں کے لئے بہت ہی critical ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے امریکہ میں اور پھر ہم شامل ہوئے اس debate میں اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا نازک وقت ہے مسلمانوں کے لئے اور ہمیں مسلمانوں کو جو بار بار قرآن شریف میں کہا ہے کہ علم 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 یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی community کو especially young generation encourage کریں ان کو آگے بڑھائیں universities میں آئے وہ میڈیا میں آئے debates میں شامل ہو اور وہ امریکنز کو سمجھائیں کہ اسلام ہے کیا چیز thank you so much thank you بہترالی شامل بہترالی شامل موسیقی